بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو لیسن میں قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں کے بارے میں ایک اور اہم بات جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کی صورتوں کی ترتیب آرڈر اس میں ہمیں اگر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اس ترتیب کو رکھا گیا ہے تو ہمیں نہ تو یہ مزمین کے اعتبار سے ترتیب ملتی ہے نہ ہمیں یہ chronological order کے حساب سے ترتیب ملتی ہے بلکہ roughly اگر ہم دیکھیں تو ہمیں length کے حساب سے یہاں پر یہ ترتیب نظر آتی ہے جیسے یہاں پر four categories چار اقسام چار نام آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو بہت لمبی صورتیں ہیں قرآن میں ہمیں وہ سب سے پہلے نظر آتی ہیں ہم سب سے پہلی صورت کو introduction سمجھیں گے اور ہم number two سے شروع کریں گے صورت البقرہ جس کی 286 آیات ہیں 286 آیات یہاں سے ہم شروع کریں گے سب سے طویل ترین ہم اس کو اتوال 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 یا پھر اسبو اتوال بھی کہتے ہیں seven lengthiest سورہ اور یہ سیکنڈ سے شروع ہو کر seven اور eight اور nine کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک ایٹ سورہ ایٹ کو نائن کو ایک ہی سورہ کنسیڈر کیا گیا ہے ایک ہی سورہ سمجھا گیا کیونکہ اس میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اگر ایک ہی سورہ اس کو لیں تو اس طرح سے ہمارے پاس ساتھ سورتیں بددی ہیں یہ one two three four five six اور یہ دونوں کو ملا کر seven تو یہاں پر ساتھ لمبی ترین سورتیں ہماری پہلی کیٹوگوری ہے یہاں پر سورہ نمبر نائن تک ہے اس سبو اس سبو توال اس سبو توال دوسری کیٹوگوری میں المئین یعنی اس کے بعد وہ سورتیں ہیں جو ہنڈرڈ پلس آیات ہیں جس میں سو سے سو سے کچھ تھوڑی آیات زیادہ ہیں اور وہ شروع ہوتی ہیں سورہ نمبر 10 سے سورہ نمبر 10 ہم نے علمین شروع کی 10 سے یہ پورا ہمارا گروپ 3 اسی میں جائے گا پورا گروپ 3 بھی اور 32 تک گروپ 4 بھی اسی میں جا رہے ہیں یہاں تک صورت السجدہ تک اس میں کچھ ڈیفرنس اپینین ہمیں ملتے ہیں لیکن اگر میں کسی ایک اپینین پر اگر اس کو میں مدنظر رکھتے ہوئے یہ وی ڈیویجن آپ کے سامنے رکھی ہے نیکسٹ کیٹرگری ہے المثانی المثانی میں سو سے کم ہندرد سے مائنس کم جتنی ہمیں آیات والی صورتیں ملیں گی وہ ہمیں اس والی کیٹرگری میں ملیں گی تو یہاں پر المثانی میں ہندرد سے کم تو یہاں پر ہم سیونٹی تھری اور ہم نے ساری اس کا میں کلر چینج کر رہی اور کلر اس کا ہم یہ لے لیتے ہیں تھرٹی تھری سے فورٹی نائن تک کہ ہمیں یہ ففٹی بھی ملتی ہے لیکن جیسے میں آپ کو پہلے کہ میں نے کسی ایک اپین کو رکھ کر اس کو فائنل یہاں پر فورٹی نائن تک گروپ تھری کے اندر ہم فورٹی نائن جو سو سو کم تعداد میں آیات بنتی ہیں اور فائنل ہماری جو کٹیگوری ہے وہ ہے المفصل المفصل کہیں جن میں فصل کی گئی بسم اللہ سے اور یہاں پر اس میں بھی فردر کٹیگوریزیشن ہے لیکن اگر یہ دیکھیں کہ ففٹی سے لے کر سیونٹی 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 مفصل میں آئیں گی لیکن اس کے اندر ففٹی سے لے کر سیونٹی 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 لمبی سوٹے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ والے سیکشن لاسٹ والے کٹیگوری کی فورت المفصل کی اور اس کے بعد پھر جو الوست میں یعنی جو میڈیم سائز ہیں وہ سیونٹی سے نائنٹی ٹو میں آئی سیونٹی سیونٹی ایٹ سی نائنٹی ٹو سورا نائنٹی ٹو نائنٹی نائنٹی ونائنٹی ٹو سورہ شمس اور سورہ لیل آئی ہوپ آپ کو اس کے نام یاد ہو گیا ہوں گی اور اس کے بعد جو چھوٹی والی سورتیں وہ نائنٹی ٹری سے شروع ہو رہی ہیں سورت دوحا سے سورت ناس تک اب آپ یہ کریں کہ ان سورتوں کو اس طرح سے یاد کر لیں کہ شروع میں اگر ہمارے پاس یہاں پر فور اس کی 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 بنی رائی اور ان فور کی کی ہماری یہاں تک ختم ہو جاتی ہے اور جو سیکنڈ ہماری علمین ہنڈر پلس آیا آیا تھے وہ ہمارا سیکنڈ ہمارا تھرڈ گروپ ہے اور almost فورت گروپ پورا یہ ہے except the last سورہ 33 سورت اللہ صاحب اور پھر جو تھرڈ ہمارا المثانی ہنڈر پیسے تو یہاں سے شروع ہو رہے لیکن کیونکہ ہمارا پورا گروپ جا رہے یہ ہمارا ہنڈر ہنڈر مائنس میں ہے یہ ہمارا ہنڈر پلس میں ہے اور یہ سب سے طویل ترین یہ والے پرس گروپ سب سے طویل ترین میں آگئے اور اس کے بعد جو ہمارا فورت المفصل شروع ہو رہا وہ یہاں سے شروع ہو رہا کچھ نے کہا یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن میں نے صرف ایک اپنین نہیں رکھا ابھی تو میں اگر 50 سے یہاں سے لے کر ہماری المفصل ہے لیکن اس میں بھی فردر دیویجن ہے سو 50 سے لے 77 المرسلات تک اور پھر اس کے دل میں آگئی اور یہ ہماری قصار شروع ہوتی ہے 93 سے 93 سے یعنی جو بالکل مختصر چھوٹی ترین صورتیں وہ ہماری یہاں پر ہیں سو آئی ہوپ انشاءاللہ اس سے ہم قرآن کی اور قریب ہو سکیں گے قرآن کے بارے میں ہر چھوٹی ہیں یا بڑی بات کو جاننے سے ہم قرآن کی طرف جو ہماری حقوق بنتے ہیں جو ڈیوٹی بنتی ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے میں نبھانے میں انشاءاللہ ہی ہی سب کچھ ہیلپ ہوگا اور قرآن کا اصل مقصد گائیڈنس ہے اور جس بھی انگل سے ہم دیکھیں ہم ہماری سمجھ اور ہمارا تعلق اس سے ہر اگلا لمح بڑھتا چلا جائے ان ویڈیوز کا اصل مقصد یہ ہے سو اللہ سے دعا کی ساتھ خطف کرتی ہوں کہ اس کو اللہ سب فائدہ والا بنائیں آمین السلام